ایک آدمی نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے سادی کی سادی کے بعد دونوں کی جندگی بہت پیار سے گجر رہی تھی وہ اسے بہت چاہتا تھا اور اس کی خوبصورتی کی ہمیسہ تعریف کیا کرتا تھا لیکن کچھ مہینوں کے بعد لڑکی چھر مروک سے گرسیت ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس کی خوبصورتی جانے لگی خود کوئی اس طرح دیکھ اس کے من میں ڈر سمانے لگا کہ یدی وہ بدصورت ہو گئی تو اس کا پتی اسے نفرت کرنے لگے گا اور وہ اس کی نفرت برداس نہیں کر پائے گی اس بیچ ایک دن پتی کو کسی کام سے سہر سے باہر جانا پڑا کام ختم کر جب وہ گھر واپس لوٹ رہا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنی دونوں آنکھیں کھو دی لیکن اس کے بہوجود بھی ان دونوں کی جندگی شمان طریقے سے آگے بڑھتی رہی سمیں گزرتا رہا اور اپنے چرم روک کے قرار لڑکی نے اپنی خوبصورتی پوری طرح گھما دی وہ بدصورت ہو گئی لیکن اندھے پتی کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اس لیے اس کا ان کے خوصحال بھی واحد جیون پر کوئی پرباہ نہیں پڑا وہ اسے اسی طرح پیار کرتا رہا ایک دن اس لڑکی کی موت ہو گئی پتی اب اکیلا ہو گیا تھا وہ اب بہت دکھی تھا وہ اس سہر کو چھوڑ گا جانا چاہتا تھا اس نے انتیم سنسکار کی ساری کریا ویدی پونکی اور سہر چھوڑ کر جانے لگا تب ہی ایک آدمی نے پیچھے سے اسے پکارا اور پاس آ کر کہا اب تم بینہ سہارے کے اکیلے کیسے چل پاؤ گے اتنے سال تو تمہاری پتنی تمہاری مدد کیا کرتی تھی پتی نے جواب دیا دوست میں اندھا نہیں ہوں میں بس اندھا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا کیونکہ یادی میری پتنی کو پتا چل جاتا کہ میں اس کی بدسلطی دیکھ سکتا ہوں تو یہ اسے اس کے روک سے زیادہ درد دیتا اس لئے میں نے اتنے سال اندھے ہونے کا دکھاوا کیا وہ بہت اچھی پتنی تھی میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا موسیقی